اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جانیں گے کہ کامپریہنشن سکلز کیا ہوتے ہیں یعنی آپ اب جو چیکٹرز پڑھ رہے ہو اس میں یہ باتیں آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دینے آسان ہوں گے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو سمرائز کرنا آنا چاہیے سمرائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ بیان کرنا کہ آپ نے جو کچھ پڑا اسے اپنے الفاظ میں بیان کرنا سیکھیں تو سمرائز میں آپ سم یاد کریں کہ خلاصہ اثر عبارت سے چھوٹا ہو اور اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اہم خیالات ہی کو بیان کریں اب آپ انگلیش سیکھ رہے ہیں تو انگلیش سیکھنے کے لیے آپ کا ذخیرہ الفاظ یا وکیبلری بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ گرامر آتی ہو یا نہ آتی ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ذخیرہ الفاظ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے اب جو ہے ذخیرہ الفاظ بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک تو read پڑھیں بہت زیادہ pronounce بولیں جو بھی لفظ read کرتے ہیں پھر اس کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پھر اس word کو اپنے sentence میں استعمال کریں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ استاد کو بولتے ہوئے سنیں اس کے پیچھے دھرائیں ٹی وی پر انگلیش پروگرام سنیں پھر watch how to emphasize certain words الفاظ پر کیسے زور دیتے ہیں ان کا مطلب جانے اور notice the emotion ان سپیچ کے بولتے ہوئے لوگ جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں پھر آپ کو sentence construction کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ انگلیش میں جب sentence بناتے ہیں تو پہلے subject لکھتے ہیں پھر verb آتا ہے پھر adjective آتا ہے جیسے پھر fluency آپ نے روانی ہونی چاہیے I can read accurately with expression and understand what I read یعنی میں درست طریقے سے پڑھوں اس کا اظہار کر سکھوں اور سمجھ بھی آئے جو میں پڑھ رہا ہوں تو fluency کے لیے چار چیزیں کا خیال رکھیں pay attention to punctuation کہ جملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے end کہاں پہ ہوتا ہے پھر درست ادائیگی آپ کو تلفز صحیح آنا چاہیے پھر آپ کی پڑھنے کی رفتار بھی مناسب ہو نہ بہت زیادہ آپ تیز بولیں اور نہ بہت زیادہ آہستہ vary your voice read with expression آواز کے اطاع چڑھاؤ کے ذریعے اپنے آپ کا اظہار کریں پھر ترتیب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کہانی میں شروع سے آخر تک واقعات کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے جیسے ابھی آپ اپنی ایک بک میں وود کٹر کے بارے میں سٹوری پڑھیں گے تو وہ جنگل سے اس نے کیٹل لی پھر اسے گھر لے کے آیا پھر اس سے امیر ہو گیا اور پھر اس نے کیٹل واپس رکھ دی پھر ہے نتیجہ آخص کرنا اشاروں کی مدد سے عبارت کا مقصد دھوننا جیسے اینا کلیکٹیڈ شیلز then she went for a swim the cool salty water اس کا مطلب ہے کہ اینا جو ہے وہ سائل سمندر پہ ہے پھر جیسے آپ وود کٹر کی کہانی میں پڑھیں گے کہ وہ اسے شرمنگی ہوئی کہ اس نے بغیر محنت کے اتنی منی حاصل کر لی تو اپنا خیال ظاہر کریں اس کا مطلب ہے وہ گریڈی نہیں تھا اس نے کیٹل واپس رکھ دی پھر compare and contrast دو چیزوں کا معازنہ کرنا اور دیکھنا کہ ان میں کونسی چیزیں ایک جیسی ہیں اور کونسی چیزیں فرق ہیں different ہیں ان کو کہتے ہیں compare and contrast پھر اپنے آپ سے سوال کرنا self questioning کہ جو پڑا ہے اس کو منقص کرو اس کو reflect کرو کہ مصنف نے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے مصنف مجھے کیوں سمجھانا چاہتا ہے کیا مصنف واضح طور پر سمجھا سکا ہے کیا اس سے بہتر طریقہ بھی کوئی ہو سکتا ہے اگر میں اس جگہ ہوتا تو کیا کہتا پھر ہے cause and effect دو چیزوں کے درمیان تعلق کی وضاعت ہوتی ہے جیسے بارش ہوئی تو بارش جو ہے وہ cause ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کوسے قضاء بن گی سلاب بھی آ سکتا ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا تو یہ cause and effect یعنی دو چیزوں میں ایک کی وجہ سے دوسری چیز ظہور پذیر ہوئی پھر ہے problem and solution حل اور مسئلہ جو مسئلہ ہوتا ہے اگر اس کا حل بھی اسی کہانی میں بتایا گیا ہوتا ہے جیسے دودھ نیچے گر گیا تو اس کا solution کیا ہے دودھ کو صاف کرنے کے لیے tissue paper لیں اور solve کر دیں پھر ہے predict پیش گوئی کرنا یعنی I can use clues from the text to make a good guess about what may happen next میں عبارت میں سے ایسے اشارے ڈھونتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے آگے کیا ہونا ہے جیسے چھتری لیا ہے تو آگے بارش ہونی ہے تو بچوں پیارے بچوں پانچ چیزوں کا خیال رکھیں پڑھتے ہوئے کہ آپ کے پہنچ ساکن ہونے چاہیے ہاتھ گود میں ہونے چاہیے سننے والے کان ہونے چاہیے دیکھتی آنکھیں اور خاموش مو یہ classroom میں بیٹھنے کے عداو ہیں کیونکہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کا دھیان ادھر ادھر رہے گا اور آپ کے دماغ میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو جب آپ school آتے ہیں جب آپ teacher کی بات سنتے ہیں تو پوری توجہ سے سنیں تاکہ آپ اس بہترین کا اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں کہتے ہیں علم اور عدب کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتے بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن عدب سے وہ محروم تھا تو آپ نے یہ با عدب بھی بننا ہے اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا با عدب با نصیب تو اللہ تعالیٰ آپ کو با عدب بھی بنائے با نصیب بھی بنائے اور آپ کو ہر comprehension skills کا ہر سبق سے پہلے خیال رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں